جو عذاب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شامہ اردو ہندی میں آج ہم لے گیا ہیں نیویس کلاس ٹویل تاریخ یعنی ہسٹری کا سبق نمبر پچیس تین سو پندرہ کورڈ نمبر کا پہلا سوال جس میں سرد جنگ کسے کہتے ہیں سرد جنگ کیا ہوتی ہے یعنی کولڈ وور سرد جنگ ایسی جنگ ہے جو نظریاتی نفرت اور سیاسی عدم اعتماد پر مبنی ہے اور امن کے وقت میں نئی سرے پاور کے درمیان سوپر پاور کے درمیان بغیر ہتھیاروں کی لڑی جاتی ہے یعنی سرد جنگ جو ہوتی ہے اگر ہم آسان الفاظوں سے سمجھنے ہی کوشش کریں تو سرد جنگ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں ہم صرف زبانی جنگ لڑتے ہیں بینا ہتھیاروں کے جنگ لگتے ہیں بغیر ہتھیاروں کے لڑی جانے والی نا جیسے ایک ملک نے دوسرے ملک کو کچھ کہا دوسرے ملک نے اس کو کچھ کہا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب بس جنگ کھڑ جائے گی لیکن جنگ ہوتی نہیں ہے صرف الفاظ ایک دوسرے سے زبانی جنگ ہوتی ہے تو اسے ہی بولتے ہیں سرد جنگ یعنی کولڈ وار ہوت وار جب بدل جاتی ہے ہوت وار میں جب وہ اصلیت موجاتی ہے ناٹو یعنی ناٹو معاہدہ کس مقصد کے لئے کیا تھا یہ اچھا گوششن ہے اس میں تین ہی گوششن ہے اور دو امپورٹنٹ ہیں اپریل یہ پہلا اور دوسرا اپریل انیس سو انچاس کو امریکہ اور دیگر یورپی ممادق یعنی برطانیہ فرانس بیلجیم کیانیڈا ڈینمارک آئس لینڈ پرتگال نیوٹوڈ نائیدر لینڈ ٹیریٹی اور جن یہ دستخط کیے گئے یہ معاہدہ سعودیت بلوک کے ساتھ ایک فوجی اتحاد تھا ناٹو معاہدہ کا آرٹیکل فائف مرکزی مرکز ہے جس کے مطابق ناٹو کے کسی بھی رکم پر حملہ دوسرے تمام رکموں پر حملہ تصور کیا جائے مطلب یہ جو ناٹو کے ممبرز ہیں جو ملک ہیں یہ اس تنظیم کے ممبر ہیں یعنی اس ہنجمن کے ممبر ہیں اگر کسی پہ بھی کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو وہ ان سب پہ حملہ سمجھا جائے گا یہی ناٹو کا مقصد تھا یعنی مضبوط ہوگا ڈیٹینڈ کیا ہے ڈیٹینڈ کے کردار کا ذکر کریں ڈیٹینڈ کیا ہے سعودیت یونین اور امریکہ کے تعلقات میں نئے مرحلے کو ڈیٹینڈ یعنی تناؤں میں کمی کہا جاتا ہے سعودیت یونین اور امریکہ میں ڈیٹینڈ کی اسطلح مغربی اور مشرق کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جائی چین میں ڈیٹینڈ یہ تحت آتا ہے امریکہ اور چین کے تعلقات کسی سالوں سے تلخ ہیں چین کے ساتھ کشیدگی میں کمی ایک اہم کامیابی تھی اس عرصے میں سرہ جنگ قتم نہیں ہوئی لیکن باہمی افعام و تحفیم میں کافی بہتری آئی لارڈ بارک کے مطابق ڈیٹینڈ کے آنے سامنے سامنے بیٹھ کر پوراً طریقے سے اخترافات و تنالات پور کرنے کی خواہش ظاہر کی نہ کہ طاقت دھمکی اور فوجی طاقت کے مظاہر تھے ڈیٹینڈ جو ہے ایک طریقے سے ایک مہایدہ ہوتا ہے جس میں بیٹھ کے بعد کیا آتی ہے نہ کہ آپس میں رڑکے جس سے تعلقات کہیں نہ جائیں اچھے ہوتیں ان کے مطلب ایک دوسرے پر کچھ اعتماد رکھنا اور دوسرے کے جائز تعلقات اور مفادات کے بارے میں سوچنا امریکی صدر نیکس کے ڈیٹینڈ کا باپ سمجھا جاتا ہے جب وہ انیس سو اڑسٹھ میں صدر بنے تو انہوں نے امریکہ اور چین کے تعلق کو بہتر بنانے کی کوشش اسی ویسے انہیں ڈیٹینڈ کا کیا کہا جاتا ہے باپ کہا جاتا ہے سوال ہے جو کہ آپ کے ایمپورٹنٹ ہے لیکن دو پہلا سراج جنگ یعنی کولڈ وڈ وڈ و اور ناٹو کا محاید ہے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ پیپر میں ان میں سے آ سکتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایمپورٹنٹ کوششن کرا دیئے جو کہ پیپر کے اگونگ آپ تیاری کر رہا ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو پیلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر دیا کریں اور پیڈی ایف اغیرہ کی شکل میں آپ کو آسائیمنٹ پریکٹی کر دیا آن لائن کلاسیس آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو پیلیز لائک شیئر سبسکرائب کریں سراج جنگ کیا ہے جو آزبانی جنگ ہوتی ہے سراج جنگ کیتے ہیں اور اس میں پڑھ لیئے ناٹو کا کیا محایدہ ہے کئی ممالک مل جاتے ہیں اپس میں اور اگر کسی پر حملہ کرتے ہیں تو سب پہ حملہ سمجھاتا ہے ناٹو بنائی تھی اور دیٹ اینڈ کیا ہے یہ دیٹ اینڈ بیٹھ کے بات کرنے کا جب دو ممالک آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے مسئلہ نکالا جاتا ہے یعنی بات چیت سے مسئلہ ہوتا ہے آپ باقی آسائے دیکھیں ایک شوٹ سے اگر آپ کو پلے رسٹ میں جا کے اس کو ڈیپ لی پڑھا پڑھایا میں میں آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئے تو پیلی لائک شیئر سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں